اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لیے کاٹھیا واری بہت ہی مزیدار سی چنہ چارٹ بنانے کی ریسپی لائی ہوں جسے دیکھتے ہی موں میں پانی آ جائے گا املی والی کھٹی بہت ہی مزیدار سی یہ چنہ چارٹ بن کے تیار ہوئی ہے اور میں نے اس میں کون فلور کا بلکل بھی استعمال نہیں کیا ہے آج میں آپ کو ایسی چارٹ بنانے کی ریسپی دینے والی ہوں جسے کھانے کے بعد یقیناً آپ اسے بار بار بنائیں گے اور ایک بار جب آپ اس طرح سے گرمہ گرم یہ چارٹ بنا کر کھا لیں گے تو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ہاتھ روکنا مشکل ہو جائے گا بہت ہی مزیدار یہ چارٹ بنتی ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر اس مزیدار سی چارٹ کو بنانے کے لیے میں نے دو سو پچاس گرام سفید چنے لیا ہے اور میں نے ان کو آور نائٹ کے لیے پہلے سوک کر لیا تھا اس کے بعد اس کا پانی جو پھینک دیا تھا جس میں بھگوئے تھے چنے اور انہیں اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اس میں مزید پانی ڈال کر چنوں کو میں نے گھلا لیا ہے صرف میں نے اس کے اندر نمک ڈالا تھا ون ٹی سپون اور بیکنگ سوڈا ڈالا تھا ون فورتھ ٹی سپون یعنی میٹھا سوڈا تو چنوں کو میں نے گھلا لیا تھا یہ دونوں چیزیں ڈال کر اور ان کا جو یہ پانی ہے اسے ضائع نہیں کرنا ہے بہت ہی طاقتور پانی ہوتا ہے اس کا تو اسی پانی کے ساتھ ہی یہ کاٹھیا واری چنہ چارٹ ہم بنائیں گے تو یہاں میں نے آپ کو پروپر گائیڈ کر دیا ہے کہ چنوں کو میں نے کس طرح سے وائل کیا ہے تو اس میں میں نے ایک چھٹکی کے قریب اور ان کلر کا فوڈ کلر ایڈ کیا تھا اس سے کلر دکھنے میں خوبصورت لگتا ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ونہ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں تو دیکھئے یہ چنیں ہمارے بہت ہی زبردست سے گل چکے ہیں تو چلیے اب چارٹ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور کس طرح سے یہ سپیشل چنہ چارٹ بن کے تیار ہوتی ہے تو یہاں پر اب میں اس میں ڈالوں گی آلو دو میڈیم سائز کے ابلے ہوئے آلو ہیں اور میں نے ان کو کاٹ کے اس طرح سے ہاتھ سے مسل لیا تھا تو آلو ڈالنے سے یہ ہے کہ اس میں ہمیں کون فور ایڈ نہیں کرنا پڑے گا اس کو گاڑا کرنے کے لیے اور اس آلو سے ہی یہ چارٹ ہماری بہت زبردست سے تیار ہو جائے گی تو یہاں پر آپ پانی کی کوئنٹیٹی اپنے حساب سے چاہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں تو سوڑی زیادہ ہی رکھئے گا کیونکہ چندے جن سے ہمیں کافی پانی ابزورب کرتے ہیں جب رہی تھنڈے ہوتے جاتے ہیں تو اس لئے پانی تھوڑا زیادہ ہی رکھئے گا تو ابلہ ہوئے آلو ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس طرح سے تو اب اس کو چٹ پٹا بنانے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے چارٹ مسالہ ون ٹیبل سپون بھر کے آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ نمک مرچ اور مسالہ جو ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اب اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون سیم ریسپی کو فالو کی دیے گا تو ویورز انشاءاللہ تعالی آپ کی چارٹ بھی بہت ہی مزے دار اور چٹکھارے دار بنیں گی تو یہاں پہ بنا کٹا ہوا زیرہ لیا ہے ہاف ٹیبل سپون یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے نمک دیکھیں یہاں پہ میں نے کارا نمک استعمال کیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے کارا نمک ڈالا ہے کارا نمک ڈائجسن کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس چارٹ میں لازمی ڈالا جاتا ہے اس سے ذائقہ بہت ہی اچھا آتا ہے اب سبھی چیزوں کو ملا لیتے ہیں اچھی طرح سے گیس کا فلیم میں نے لو ٹو میڈیم رکھا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس چارٹ کو ہم اچھی طرح سے پکاتے جائیں گے اور یہ چارٹ سردیوں کے اس موسم میں تو بہت ہی مزیدار لگتی ہے اور عام دنوں میں بھی بہت زبردست لگتی ہے بہت ہی ہیلڈی چنہ چارٹ بن کے چار ہوتی ہے اب اس کو کھٹا بنانے کے لیے اس میں ڈالا جاتا ہے املی کا پانی تو پچاس گرام املی کو میں نے پانی میں بھو دیا تھا جب املی اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئی تو اس کے بیج میں نے الگ کر لیا تھے اور ایک پیالی میں املی کا پانی تھا وہ میں نے الگ کر لیا تھا اب ایک پیالی املی کا پانی جو ہے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح سے ملا لیں گے بہت ہی چٹ پٹی چٹھارے دار چارٹ ہماری بن رہی ہے بہت ہی کم چیزوں بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ یہ دیکھئے بس ہم نے اس کو تین سے چار منٹ تک لو ٹو میڈیم فلیم پہ اسے پکا لیا ہے تاکہ اچھا سا جو فلیور ہے مسالوں کا اور املی کا وہ ہماری چارٹ میں آ جائے تو یہاں پہ چارٹ کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کے لوازمات جو کہ اس کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں جب اس چارٹ کو سرو کیا جاتا ہے تو اس ٹائم پہ ہی آپ نے اس کے لوازمات جن سے ہیں وہ اس کے ساتھ پیش کرنے ہیں تو اس میں اوپر سے ہم فریش کٹا ہوا ہرہ دنیا ڈال دیں گے اور پیاز دیکھیں اس طرح سے باریک لچے دار آپ کاٹ کر لیں گے جو کہ بہت ہی اچھی لگتی ہے بہت ہی زبردست اس کا فلیور آتا ہے پیاز کا اس چنہ چارٹ کے اندر تو آپ نے اس طرح سے بلکل فائن کاٹ کے باریک پیاز دنسیاں وہ ایڈ کرنی ہے ہری مرچے میں نے دو باریک کاٹ کے ایڈ کی ہیں اگر بچوں نے کھانی ہے اور نہیں پسند کرتے تو آپ ہری مرچے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ڈالیں تو بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اب اس کے اندر میں نے نمکو اس طرح سے ایڈ کر دیئے یہ بھی بہت اچھی لگتی ہے اس میں اور اب چاہیں تو پاپڑی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی لا جواب کاٹھیا واری چنہ چارٹ بن کے تیار ہوتی ہے تو ویورز میں نے آپ کے ساتھ کاٹھیا واری چنہ چارٹ کے بلکل اتھینٹک ریسپی جو انسی ہے وہ شیئر کی ہے جو کہ کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتی ہے بہت ہی چٹ پٹی اور ہیلڈی ہے یہ چارٹ تو آگے جیسے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ضرور آپ اس کو بھی ٹرائے کی دیئے گا تو سب کر کے میں نے آپ کو دکھا دی ہے تو ویورز آئی ہاپ کہ آپ کو میری آت کی یہ ویڈیو جو ہے بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کی دیئے گا چینل پر نئے ہیں یا فرس ٹیم میری ویڈیو واش کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی تمام ویڈیوز اسی طرح دیکھنے کو ملتی رہیں تو انشاءاللہ ملوں گی ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ